موسیقی السلام علیکم ناظرین اللہ نے اس دنیا کو خوبصورت وادیوں سے آراستہ کیا ہوا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک خوبصورت وادی میں موجود ایک گاؤں اور اس میں موجود ایک گار کے بارے میں جو اپنے پرسراریت کے لئے کافی مشہور ہے ہم بات کرنے والے ہیں اسلام آباد میں مرگلہ پہاڑوں کے دامن موجود اللہ ڈتہ گار کے بارے میں اگر ہم اس کے تاریخ کی بات کریں اس علاقے کی بنیات مغل دور حکومت میں رکھی گئی اور بعد میں اس دور کے درویش شاہ اللہ ڈتہ کے نام سے اسے منصوب کیا گیا شاہ اللہ ڈتہ کے وفات کے بعد یہاں ان کا مزار بنایا گیا جہاں دور دور سے عقیدت مند فاتح خانی کے لئے آتے ہیں بعض تاریخ کی آثار سے پتا چلتا ہے کہ یہ گاؤں شیر شاہ سوری کی گزرگاہ بھی رہا ہے شیر شاہ سوری نے یہاں دشوار گزار پہاڑی راستے میں مشہور جرنیلی سڑک تعمیر کروائی جس کے کنارے پر ایک پختہ دیوار بھی تعمیر کروائی تھی اس دیوار کی نالمبائی نبے فٹ چوڑائی دھائی فٹ اور گہرائی تقریباً تیس فٹ ہے اس دیوار میں لائن گریٹ پتھر کا استعمال کیا گیا اور دیوار آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے آسار قدیمہ کے ماہرین کے مطابق یہ علاقہ سات سو سال پرانا ہے مطلب سات سو سالوں سے یہاں مسلم آباد ہیں اور اس سے پہلے ہندو آباد تھے اور ان سے پہلے بدھسٹ آباد تھے اور یہ گار ان بدھسٹوں نے بنائے تھے ماہرین کے مطابق یہ گار پچیس سو سال پرانے ہیں اور گوتم بدھا نے بھی طویل عرصہ تک یہاں قیام کیا اس مناسبت سے یہ علاقہ بدھمت کے لئے بھی اہمیت کا حامل ہے اگر ہم اس کے پرسراریت کی بات کریں تو یہ پورا علاقہ گھنے پیڑوں پودوں سے ڈھکا ہوا ہے جو ہزاروں سال پرانے ہیں یہ علاقہ رات تو کیا دن کو بھی بہت پرسرار نظر آتا ہے یہاں کے مکینوں کا کہنا ہے یہ گار جناتوں کا بسیرہ ہے اور رات کے وقت یہاں سے بہت سے لوگوں کے آپس میں بات کرنے کی آوازیں آتی ہیں جبکہ ان گاروں میں اس وقت کوئی موجود نہیں ہوتا ہے اور یہاں کے مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر انہوں نے کئی بار کالی پرچھائی کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے اور یہاں کے لوگ ٹوارسٹ کو دن کو وزٹ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں تو آپ ویورز کا کیا کہنا ہے ان گاروں کے بارے میں ہمیں نیچے کمینٹس میں ضرور بتائیے اور اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ ہمارے ویڈیوز کو دیکھ سکیں سب سے پہلے تو اپنے اس ہوسٹ کو دیجئے اجازت جلد ہی ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ